مہرمہ میں مہرمہ میں مہرمہ میں گھر وانے ہوں تو کبھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی یہ اچانک سے فرمایشوں کے سلسلہ کب سے شروع ہو گیا باکول شمو اس کے والدین جب تک یہاں پاکستان میں تے سب ٹھیک تھا کاش ہمارا بھی بیٹا ہوتا روحیل کے ساتھ کاروبار سانبھالتا ہاں تو روحیل بھی میرا ہی بیٹا ہے میرا دل کہتا تھا کہ جاں بیٹا ہائے گا کئی وہ کسی مسیبت میں نہ ہو ہماری بہو آئی ہے تو کچھ کھانے پینے کا اچھا سا بندو بس ہو انزیگی جان ابھی آئی میں میں کرتا ہوں جاں آپ رکھیں نہیں روی تم ریسٹ کرو کس نے آؤثرائیز کی دائی سب کچھ سر روحیل صاحب نے حکم دیا ہے مجھے اور کیا کیا ہے سر انہوں نے ایک ڈیزائنر سائن کیا ہے جو کل روم کو ڈیکوریٹ کرے گا سر ساڑھ سات لاکھ کا اسنیو بیٹ دیا اس نے باکہ تین لاکھ اس کے اپنی فیز اور ہاں سر پندہ سو سیسی نئے موڈل کی گاڑی کا ریپوزیشن بھی ہے لیکن یہ روحیل صاحب نے نہیں کہا گاڑی کا سملین میڈم لیکھا ہے مجھے اچھا پھر آل سب پچھ روگ گئیں میں روحیل سے اور بڑے بھائی سے بات کرتا ہوں تو پھر بجاتا ہوں چونکہ وہ کس ہے روحیل اور شمو پر تو پیسہ پانے کی طرح باہیا چاہتے ہیں ہم نے نہ کبھی پوچھا نہ کبھی اعتراض کیا اب اپنی بیٹی اگر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی اس کی راستے کی دیوار کیوں بڑے بھائی خرچہ اور خرچی بہت فرق ہوتا ہے سمرین مفض جا رہی ہے اچھی بات لیکن جو آپ سمرین اور روحیل کا موازنہ کرتی ہیں اس سے مجھے بہت الجن ہوتی ہے آپ کی الجن صرف ایک ہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی بڑے بھائیا اور بھاوی جان کے ساتھ دستے نگر بن کر کھڑے رہے جو بھی ملتا ہے سمر شکر کے ساتھ گنات کریں صرف اتنی زیور جان ہے تنکا تنکا جمع کر کے ہم نے ایک کاروبار کھڑا کیا ہے جب روحیل نے جان کیا تھا تو اس ساتھ وہ صرف اصرف گریجوئل اور آج صدیقی لوجسز کا نام مارکٹ میں ہے تو اسے بہت بڑا ہاتھ روحیل کا ہے تو سمرین کون سا آپ کے کاروبار پر قبضہ کرنے جا رہی ہے بچی ہے آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی بات دراصل یہ ہے کہ شادی وارے وقت کوئی دوست نہیں ملا جو مجھے یہ کہتا کہ بھائی کہاں تم رامپوریوں میں فسر ہو ان کے زبانے نہیں ہوتی گرارے والے چاکو ہوتے ہیں اندے کے بھر سوال جواب ہی کرتے نہیں جاؤ گے نکل آئی نا باہر اللہبادیوں کے فطری اداوت ٹرامپور کے لیے بڑے بھائی اچائے کے لیے بلا رہتے ہیں آپ بھی چنے تو چھرائیں چھرائیں دماؤ بھائی چیاریں موسیقی 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 اس میں کیا الگ ہے ایدن امہ بیٹھیاں ان کا یہ کہنا ہے کہ روحیل بلا شرکت غیر اس پورے کاروار کا مالک ہے جو کہ آپ جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ایسا بلکل بھی نہیں بہتا ہے بات کیا ہے مشروع بیان آپ ہر سے زیادہ سوچ رہے ہیں سمرین کے ہمارے آفیس میں شمولیہ سے روحیل پہ کام کا بوجھ کم پڑے گا ہاں کال کریں آپ مسید احمد کو وہ بتائے گا آپ کو کہ سمرین ذمہ داریوں کا بوجھ کتنا کم کر رہی ہے اکبال نے کیا خوب کر دا نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر نہیں سمجھے بگاڑے گی نا بگاڑنے تو ارے جب بگاڑے گی نہیں تو بنانا کیسے سکھے گی بہت آگے گے چالے تم نہیں سمجھو چلو شروع کرتے ہیں بھائی آج مفتبری کا سلسنہ کب تک سلتا رہ گا کبھی ختم بھی ہو گئی ہے نہیں اگر بی جان نے اپنے احسانات کی بارش کھری دی ہے تم پر تم بھی کوئی زرف دکھاؤ بی بی جاب کا انتظام ہو گئے امری رہائش کا بھی ہو جائے گا اور بی جان کے احسان اور ان کا احسان تو بھی ساری زندہ ہی نہیں اتھار پاؤں گی پھر اس گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لئے میرے دل میں انہ کی محبت ہے منا مشا رہے گی لو بھائیا کاش ایسی چرب زوا نہیں ہمیں بھی آتے موسیقی 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 میں روہی جاوید بات کر رہی ہوں آپ سے جو بھی سلسلے میں بات کی تھی ٹیچر کی جو بھی روہی جی ٹھیک ہے میں نے پہچان لیا آپ کو ایکچلی روہی ہمیں فورت سٹینڈر کیلی ٹیچر کی ضرورت ہے لیکن نیکسٹ منت کیونکہ ابھی جو ٹیچر پڑھا رہی ہیں وہ نیکسپن چلی جائے گی تو آپ نے اس نیکسپن کال کر کے آ جائے گا اب میں آپ سے ایک بات کرنی تھی ایکچلی میں سنگل موم ہو اور اس جوپ کی میں نظر میں بہت اہمیت ہے میں سمجھ سکتی ہو آپ کا انٹروی تو ہوا آوے پیس آپ نیکسپن کال کی جائے گا پھر دیکھتے ہیں hope for the best thank you thank you zara میرے کمر میں آئیں zara میرے کمر میں آئیں ڈیزائنر کو پیمنٹ کیوں نہیں ہوئی وہ آپ کی ڈیزائنر کو کیا جواب دو اس کو میرا نمبر دے دی جیے میں فادو آپ کرنا ہوں گا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ تین لاکھ کا ایڈوانس چیک مومی شیخ کے نام سے بنوائے اور کیا نام ہے کوریشی جو بھی ہے ان سے اپروف کروا کیا ہے میڈم رویل صاحب اس کمپنی کے سی او ہیں سائنک آثورٹی ہیں وہ وہ بیڈم وہ رویل صاحب تو بہار گیا ہے اور آپ مجھے اب بتا رہے اور یہاں کیوں کھڑیں دفع ہو جائیں کام آتا نہیں ہے کچھ پتہ ہے نہیں مجھے پتہ رہا یاں تمہارے آفس میں پیسے بھیگ کی طرح مانگنے پڑتے ہیں یہ مجید کون ہے مجھے سمجھا رہا ہے کہ ریکویسٹ کہاں جاتی ہے اور کون سینگ کرتا ہے مطلب بھاد دے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجید کون نہیں ہے مجید صاحب ہے میں سکول میں تھا تب سے وہ اس آفس میں کام کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک پروسس ہوتا ہے فانانس کے علمے لائے وغیر فانڈس اشیو نہیں ہوتے سمجھیں اب بتاو کہ ہم اسلائے تمہارا نو تھانک یو دیکھ لیں میں اپنی اوقات ہم ہی ٹھیک کہتی ہیں کہ بیٹا تم میں بڑے بھائیہ کے بچوں میں زمین آسوان کا فرق ہے مجید صاحب کوئی بات نہیں سر میں جان دا ہوں سر مجید صاحب مجید صاحب مجید صاحب مجید صاحب مالی بابا نہیں آئے اچھا وہ آئے تو ان سے کہنا بیجان سے مل کے جائیں آپ دیکھ رہی ہیں پودوں کا کیا حال ہے کتنے بے رونک ہو رہے ہیں اور باہر پھول دیکھیں آپ نے بلکھول بے رنگیاں پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میرے پودوں کو سب چلی رہے ٹھیک ہے بیجان مالی بابا آئیں گے تو میں انہیں بتا دوں گی جائیے پانی آج آپ دے دیں ٹھیک ہے بیجان میں دے دیتے ہیں اسلام علیکم بیجان والیکم السلام آئیے آئیے ابھی آپ ہی کے پاس آنے کا سوچوئے بیجان مجھے نوکری مل گئی تیچن کی فیز ورن میں سکول ہے بس وہ نیکسٹ منٹ سے سٹارٹ ہوگی جن کی جگہ مجھے ملی ہے نا نوکری وہ نیکسٹ منٹ ریزائن کریں گی چلو اچھی بات ہے لیکن تمہیں پتہ ہے جب تم یہاں آئیں تھی نا تو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہاں رہو تم مہمان ہو اس گھر میں ہے نا لیکن سچ پوچھو ہم ہم نے بالکل ایسا نہیں لگتا بیجان مجھے ایسے بے روزکار رہنے اچھا نہیں لگتا میں بس ڈھونڈ رہیوں نوکری آپ پریشانت ہوئے گا بس نیکسٹ منٹ ایک ہی مہین ہے بس کسی نے کچھ کہا نہیں نہیں کسی نے کچھ بھی نہیں کہا مجھے میں اصل میں جب لار میں تھی نا تب بھی وہاں ٹیچنگ ہی کرتی تھی مجھے پسل دے پروفیشن ہم چلو کرتی رہنا جو کٹ پھلال تو رات کے کھانے کا سوچو کیا کرنے ایک تو تم نے اپنے ہاتھ کے مزے مزے کے کھانوں کا آدھی بنا گیا مجھے اب یہ مناتی ہو یا تم بہت لیزی ہو کتنی بار کا ہائے روحیل کو انگیج رکھا کرو کبھی میل لیا کبھی میسج کر لیا کبھی ایسے ہی واتسپ پہ جوک یا شیئر بیچ دیا یار یہ واتسپ پہ شیئر ہوشاری یہ فورورڈیڈ میسجز مجھ سے نہیں ہوتے گئے ساری ٹیکی چیزیں میں نہیں کر سکتا فون پہ بات ہو جاتی ہے نا پس کافی ہے میں نے تو فل سین کر دیا ہے بتاؤ زرہ ایک گھر ایک بزنس پھر بھی لڑکی ہونے کی وجہ سے میں آؤٹ ووئن مطلب وہ کمپنی کا سی ہے اور میں کچھ بھی نہیں ایجان میں کیا کر سکتے ہو کہ آپ لوگوں کا فیملی میٹر ہے بھئی تم جانو روحیل جانے اچھا روحیل کا کسی دوسری لڑکی منٹرس لینا بھی تمہارا پرسنل میٹر نہیں ہے وہ لڑکی اس کے ہوش و ہواس پہ سوار ہوتے جا رہی اس کے پسند کے کھانے بنایا جا رہے ہیں اور روحیل بھائی سب تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں سمرین یو نو وات شروع میں تو میں بھی کنفیوز تھی مجھے لگا کہ جو تم کہہ رہی ہو بلکل ٹھیک ہے لیکن جب میں نے سوچا تو مجھے ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آئی ان بلیو می جزن میرا روحیل پر سے ٹرس ختم ہو گیا نا تو سن میں خود اس کی زندگی سے بغیر کچھ کہیں چلی جاؤں گا تم نے روحیل کی روحیے میں بدلاؤ بلکل محسوس نہیں کیا کیا چھوٹی موٹی باتیں تو ہو جاتی ہیں پھر کس ریلیشن میں نہیں ہوتی ہاں ہو جاتا ہے جگڑا کبھی میں اسے منالت ہوں کبھی وہ مجھے منالت ہے اور پھر سب صحیح ہو جاتا ہے ہاں آئی ایگری تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے کہ مجھے اس سے ملنا چاہیے رابطہ رکھنا چاہیے تم جانتی ہونا کہ میری جوپ کتنی ریمانڈنگ ہے بلکل ٹائم نہیں مل پاتا میں کیا کروں نکاح کی ضد کرو ایک بار نکاح ہو گیا تو روحیل کا ادودم مارنا بند ہو جائے گا سرمین تمہیں کیا کیریو میں نے کائنا کہ ہر چیز ٹرس پر بیس کرتی ہے بعض لوگ تو نکاح کرنے کے باوجود بھی دھوکہ دے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا میرا کام تھا تمہیں سیدھا راستہ دکھانا اب اگر تمہیں بے وفائی برداشت ہے تو میں کون ہوتی ہوں تمہارے معاملات میں دخل دینے والی اچھا بھائی آپ نے مجھے مشفرہ دیا جس کی میں بہت مشکور اور ویسے بھی دوست کا کام کیا ہوتا ہے اپنے دوست کو مشفرے دینا وہ بھی سری میں مالیم اسلام شمع بیٹا اسی طرح سے وائس نورٹ بھیج دیا کرو اتمنال رہتا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور جمشیر میاں کو ہم سب کی طرف سے پیار کہنا اور ہاں وہ ویسے ساگا جاؤنا تو میرے بچپن کی ایک دوست ہے عمدالی صاحب ان سے ضرور ملنا اور کسی بھی رسم کی کوئی ضرورت ہو تو ضرور بتانا بیٹا اللہ حافظ ہاں ویرویل میاں سمرین ایڈجسٹ ہو گئی آفیس میں کھینو مشکور بتا رہتے ہیں کہ سمرین اور ملیت کی کوئی لگائی ہوئی ہے جی وہ تو میں نے ہانڈل کر لیا تھا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سمرین ایڈجیکیٹیو بورٹ کی میمبر بننا چاہتی ہے اب کانونن تو پی تچویز مجھے بورٹ میٹنگ میں فورٹ کرنی چاہیے ہوئے شروع شروع سمرین ایڈجیو بورٹ کرنی چاہیے ہوئے 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 ہیں سمرین ایڈجیو بورٹ کرنی چاہیے ہوئے 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 ہیں میں نے ہمارا فیملی بزنس جوائن کیا ہے اب روحے لور میں ملکے سب دیکھیں گے اور یہ تو بہت اچھی نیوز ہے اس پہ تم اٹھائے کھانا بنتا ہے تمہیں واقعی خوش ہی ہوئی ہے بلکل کیوں نہیں میں بہت دل سے خوش ہوں اچھا اگلے ہفتے میری گاڑی بھی آ جائے گی ماشاءاللہ تم کہو تو آفس میں تمہارے لیے بھی جگہ دیکھو ایسے گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوگی نہیں وہ سکول میں اپلائی کیا تھا نا میں نے ٹیچنگ کی جاب کے لیے سمجھو وہ ہو گئی ہے اچھا میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ دیکھو بی جان بھی دبے دبے الفاظ میں کہہ دیتی ہیں اور رمشاہ کو بھی تمہاری موجود کی پسند نہیں ہے اسے فکر لگی رہتی ہے کہ تمہارے روحیل کیا ہوا بھرا لگ کیا بھائی میں تو وہی کہہ رہے ہوں جو ہو رہا ہے فیکس لاؤ مٹھائی دو باکیوں کے بھی کھلا نہیں بھیکس بھر کوئی دیکھو بھیکس 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 اچھا تر رہا تھا ایک بھیکس ایسی ا Michel ایسی 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 دیکھے اگر pests الان امید بہت لکتا جمoter ٹوارگ اگر صدای اگر اگر اس کی پاشا جیسے آپ چاہیں ہاں نے تو وہ تو میں نے منا کیا تھا نا میں نے کہا تھا کہ بڑے بھائیہ روحیل سے میں بات کروں گا اور پھر روحیل نے اپروف کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ سے بات ہوں واقع تو پندرہ دن میں تیرہ پن لاکھ کا پھٹکا لگایا آپ کی بیٹیا نے لیکن یہ پہلے دی گاڑی تھی ان کے پاس لیکن نہیں ایک نئی گاڑی یہ سمرین کیمپا جو سمرین کی کاڑی ہے اس پر درائیور رکھ دیجے وہ ہمارے کام آ جائے گی آنے جانے کے ہم اتنے تیش میں کیوں آ رہے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں ریسٹ کریں بچوں کو اپنی منمانی کرنے دے بنا پہ تو مشکور میہاں ٹھیک تو کہہ رہی ہے زبیدہ بیگم آپ دفتر سے زیادہ اپنی صحت کا کیا لکھا پی جان دفتر میں وہ مجید صاحب ہے نا وہ ہے ان کے مقبت ایک ایک بات ان کو آ کر بتاتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر ان کو اختلاج کے دورے پڑھتے ہیں ایک کاروباری آدمی قبر میں بھی نفعہ نقصان کی جمعت افریق کرتا رہتا ہے میں اور بڑے بھائیاں ریٹائر جلول ہو گئے ہیں گھر بیٹ گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنٹ بن کر کے بیٹی آئے ٹھیک ہے لیکن ابھی سمرین کو دن ہی کتنے ہوئے دفتر جاتے ہوئے ذرا صبر کریں دعا کیا کریں ان کے لئے انشاءاللہ روحیل کی طرح سمرین بھی خاندان کا نام روشن کر رہا ہے بیجان سمرین الحمدللہ نام روشن کر رہی ہے دنیا کے کونے کونے میں جنگل دیکھا جاتا ہے شاہر بات ہے وہ کھانے وہ بناتی ہے جو ہم نے کبھی نہ کھائے نہ سنے لیکن لوگ پسند کر رہے ہیں بہت نام ہو رہا ہے اسلام علیکم بھائی کون کس کا نام کر رہا ہے ہمیں بھی تو پتا چلے بڑے بڑے بھائی ہے وہ سمرین نے آفیس جانا شروع گر دیا ہے تو بس انہی کی چرچے آئے بیجان ان کے جملوں ہیں کانز کی آمیزز سن رہی ہیں بہت ہے بیگم اللہ بہت کامیں آپ کر رہے ماشاءاللہ بیگم ایک اچھی سی چائے پھلائیں اس کے ساتھ اگر نمکین ہو جائے تو شام کنلوتھ جو ہے نا وہ دوبالہ ہو جائے پشکون بیا کیا کمال کی چائے بناتے ہیں بیٹیا اس سر کے ادھر تو ایسے جاتا ہے جیسے کبھی ہوا ہی نہیں چائے بناتے ہیں تیشن گوئی نہیں ہوں کیک کیا رہے ماشید صاحب آپ یہ لوگل وینڈرز ہوتے ہی ہیں ہاں لاؤتوں کے وود ہوتے ہیں صاحب صحیح ڈیڈ نائن تو ان کو دینی نہیں چاہیے اپسلوٹلی ماشید صاحب وہ سامنین کو درہ بہت دیشے کر وہ سامنین تو جا چکے سر موسیقی ہاں کھر موسیقی 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 وہ بھی کھیتوں کے پاس موسیقی 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 ہم شریوں کے لیے زہری کاتیں موسیقی میرے چینل پہ تو وہ کھانے ہوتے ہیں جو باری کی ریکوائرمنٹ ہے لو فیٹ ہلتی ڈائیت لانگ لائب واو یہ اپنے چینل کو پرموٹ کرنا کبھی بھی نہیں موسیقی روینویا میں تک کہتا ہوں کہ مارکٹنگ کے شعبہ جو ہے نا آپ سمرین کے آوادے کر دیں اب کھانے کے ٹیبل میں بھی دیکھیں یہ اپنے چینل کو نہیں بھولی ہے باہ بڑے بھی یہ ہے باہ ہر بات سے مسوط پہلو کوئی نکالنا آپ سے سیکھیں آمم دانس کرنے ہیں یہ ہے نا پھر تو سمجھ میں یہ نہیں آنا کہ ہم کھانے کے درمیان بات ہی کریں یا باتوں کے درمیان کھانا کھانے ہم تو آپ کے قائل ہو گیاں روحی حسن و جمال کی امتزاد کے ساتھ ساتھ کھانے کا تڑکہ واہ آپ تو بہت سمجھدار ہیں اچھے سے جانتی ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے اور آپ اس راستے پر صرف چلنی نہیں دوڑنی ہیں ماشاءاللہ سے آپ جو کچھ بھی سوچتی ہیں نا میرے بارے میں محض آپ کا سسدہم ہے آپ ایکین کریں میرے دل میں ہاں کے لیے چلر جان کے لیے سمرین کے لیے اور پوری گھر کے لیے بہت احترام ہے اور میں کون سے رہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں ایک نایت دل تو چلی جاؤں گی نہیں ہاس چھے دردناک سٹوریوں مجھے نہیں سناؤ چاہ کے بی جان کو سناؤ ان کا دل اچھی پا کھانے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا کیونکہ میرا کوئی انٹریسٹ ہی نہیں دوہرین سٹوریوں میں لیکن ایک پانچ جات رکھنا میری بیٹی کی راستے میں کبھی متا دھمکی نہیں نسیت تیرے موسیقی موسیقی رمشا رمشا موسیقی ہی ہاں آپ یہاں کیسے پوکس میں کچھ اپنی لینے آئی تھی ہسپٹل سے ٹائم نی ویلتا ہے تو آر صورا ٹائم نیلا تو سوچا شاپن کر لوں اب چلے میں کافی پلاتیو ام 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 سو سوئی رو ہی میں پلیز پلیز دونٹ سی نو پلیز دونٹ سی نو بہت تھد دی ہوا ای انسیسٹ پلیز ہم کافی پیتے میری طرف سے مجھے اچھا لگے گا تانکیو موسیقی 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 اور پریکٹس کسی چندری آپ بھی آپ پریکٹس ویسی جس طرح ہوتی ہے ایکشلی آج کل میں کافی بزیل ہی فرو اور فیبر فیلا ہے میں فیل کوئی بیمار ہے تو وہ بھی ٹی اپنی بھری بھی ہوتی ہے کہ وہ اسے ٹائم ہی نہیں ملتا آپ میں بھی کتنا کام کرتی ہے پھر بھی یہ خوبصورتی کیسے نیلش کریں موسیقی 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 پس اب آپ تنیوں کی شادی ہو جانے چاہیے آپ گھر میں آئیں آپ تب یہ گھر کے لوگ زیادہ خوش ہو موسیقی موسیقی کیا واقعی روغیل مجھے اتنا نس کرتے ہیں موسیقی 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 کافی ٹائم ہو گیا آپ اب شادی ہو جانے چاہیے ایک سال نہیں ہو دیر سال ہو گیا ہے ایک بات پوچھوں میں آپ سے آپ کو میری دویل کی شادی میں اتنا رسٹ لیا ہاں ہاں کیا میں چاہتے ہوں کہ آپ دلوں کی شادی ہو جائے دل سے مجھے لگتا ہے انٹرس کے ساتھ ساتھ آپ کو میری کچھ زیادی فکر لیا میں رویل پہ بہت رسٹ کرتی تھی اور شاید کرتی بھی مجھے لگتا ہے نہیں کہ میں انٹرس وزی دعا کر پاؤں لیکن اس رسٹ کے بیچ میں دعا پا گئے جو کچھ میں دیکھ رہی ہو نا وہ میرے لیے بلکل ایکسپٹی بل ہی ہے بھی جان کا رویہ آپ کے ساتھ اور جو بڑے اببہ کا بیویر ہے آپ کے ساتھ اور خاص صور پہ میری خونے والے حزبن فو ہیٹا بیویر آپ کے ساتھ ہیٹا بہت رہی ہو ہش عجیب ہے کہ دوستی سے آگے بھی چیز ہے ہی کوئی کنرویٹڈ یادکوں نے نہیں میں کوئی آنے ایڈکیٹیٹڈ یاد سے ہیٹا نہ مائن اگر روہین کسی نڈکی سے دوستی انا چاہتا ہے لیکن بعد چالے ہی بھر جائے آپی مجھے بتایا نہ کیسے چاہت کر رہو آپ خلص سوچ رہی ہیں ٹوٹل ہل ہلو ہلو زشان ہاں تم نے مجھ سے ایک جعوید نامی شخص کی تلاش کے لیے کہا تھا نا ہاں کچھ پتا چلو ہاں یار ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے مگر میجر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی شناف کرنا بہت مشکل ہے لیکن کچھ چیزیں ملی ہیں اس کے پاس اس کو دیکھ کی یہی لگتا ہے کہ کہیں یہ وہی شخص ہو نہیں جس کے تمہیں تلاش ہیں اب اس کی شناف کرنی ہے تو تمہیں اس کی بیوی کو یہاں لانا ہوگا اوکے تو مجھے تیس منٹ دو میں آتا ہوں ٹھیک موسیقی موسیقی موسیقی